تو خدا نے ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت کی حضرت محمد و صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجلس میں ہوتے ہیں کارج میں ہوتے ہیں کہیں ہوتے ہیں بڑا درود نہیں پڑھ سکتے چھوٹا پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بڑے درود کی طرح ہی سمجھے ہیں طریقت والوں کے حساب سے لوگوں سے نہیں کہ اگر آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم پر آزی ہیں تو بس ٹھیک ہے ان کے لیے بڑا چھوٹا درود سب بے کا ان کو فائدہ نہیں پہنچتا فائدہ ہم کو پہنچتا ہے تمہارے بڑے چھوٹے لاکھوں درود پڑھنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے افضل تو درود ابراہیمیاں ہے نہیں ہو سکتے اس پر بھی راضی ہیں کہ مشایخ طریقت نے آقا جی کو دیکھا اس پر بھی خوش تھے اس درود پر بھی خوش تھے اس لیے یہ چیزیں مسائل میں نہیں جاتی ہیں مسئلے میں ایسا ہے آل کو داخل کریں وہ تو سب ٹھیک ہے لیکن وہ اگر راضی ہیں تو آل داخل کرو نہ داخل تمہاری وجہ سے خدا کے آل پہ رحمت کرے گا تمہاری وجہ سے ان پہ پہلے ہی رحمت آل محمد ہے یہ سوچنے کی بات ہے